بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر بیورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس وقت آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کینیڈا جانے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہاں پہ مستقل رہنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور یہ جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آج سے تین دن پہلے یعنی چھ ستمبر دو ہزار تئیس کو ان کی یہ چیز سامنے آئی ہے جو کہ انڈ آف دو ہزار تئیس یعنی کہ دو مہینے کے بعد اس کی اوپر ان کا کام شروع ہو جائے گا تو میں آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کر رہا ہوں اس کے اندر یہ کینیڈا کا ڈیجیٹل نومنڈ ویزا ہے جو کہ دو ہزار تئیس کے آخر تک جو ہے اس کے اوپر اس کی ایبیلیٹی یا اس کا جو اجرہ ہے وہ شروع ہو جائے گا اس کے اندر میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں گا ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو جو اس کا اپلائے کرنے کا طریقہ ہے اور جو ان کا آئی آر سی سی کا جو ان کا پورٹل ہے وہاں پہ کیسے اپلائے کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی ویڈیو کے اندر تو میں پہلے آپ کو تھوڑا سا اس کا بیکٹراؤنڈ جو ہے وہ دے دوں کہ کوشش ہی ہوگی کہ تھوڑے سے ٹائم کے اندر زیادہ انفرمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اس وقت یہاں پہ جو اس وقت سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی اپ ڈیٹ ابھی چھ ستمبر دوزہ تئیس یہ صبح نو بجے ٹورنٹو ٹائم کے مطابق ہے بارال ڈیجیٹل نومنٹ جو ہے یہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر لیتا ہوں کہ عام طور پہ جو لوگ ہیں وہ کس طرح اس چیز کو جو ہے وہ پرسیو کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل نومنٹ کیا ہے اچھا یہاں پر اصل میں پاکستان میں یا ساؤتش کیا یا بیسے اگر آپ دیکھ لیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں انڈیا سری لنکا بنگلہ دیش یہ مطلب یہاں پہ فری لانسنگ کا بہت زیادہ جو ٹرینٹ ایسنگ دوزار بیس کے بعد بہت زیادہ شروع ہوا اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ فری لانس کام کرنا شروع ہو گئے یہ اسی میں ان کا ایک جو ٹیک ٹیلنٹ سٹریٹیجی تھی ان کی کینیڈا والوں کی جون دوزار تئیس میں اس کے مطابق پر انہوں نے یہ جو سٹریٹیجی ڈیجیٹل نومنٹ کی تھی وہ انٹریڈیوز کی اچھا اس میں شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جو ڈیجیٹل نومنٹز ہیں یا جو فری لانس وقیرہ کام کرتے ہیں یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ یہ بنیادی طور پر اگر آپ سمجھیں تو یہ ایک بقاعدہ ایک انڈسٹری ہے مطلب شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ تو ایسا ہی کام ہے جیسے کوئی بھی کر سکتا ہے یا ایسی کوئی بات ہے نہیں اس میں وہ لوگ جن کے پاس کوئی سیٹن سکلز ہوں اب سکلز سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ آئی ٹی کے ہی سکلز ہوں یہ بھی کہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کو آئی ٹی کے سکلز ہی آتے ہوں اگر وہ نون آئی ٹی سکلز بھی ہیں تو وہ بھی ڈیجیٹل لومنٹز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے اس میں ڈیجیٹل لومنٹز سے آپ یہ لے سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص کوئی مرد ہے کوئی خاتون ہے کوئی بھی ہے کہیں بھی بیٹھا ہے اور وہ ڈیجیٹل ٹکنالوجی سے یعنی ٹیلی فون سے موبائل سے لیپ ٹاپ سے وہ کسی کو بھی سیل کر سکتا ہے ہم اس کو ڈیجیٹل لومنٹز کہتے ہیں تو یہاں آپ کو یہ تو کلیر ہو گیا کہ ڈیجیٹل لومنٹز کون ہوگا ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا شخص ہوگا وہ انٹرنیٹ پہ ٹیلی کمیونکیشن کے ذریعے کسی بھی طرح اپنی سیروسز جو ہے وہ اپنی ایکسپرٹیز جو ہے وہ ڈیجیٹلی دے سکتا ہے اپنے کسی کلائنٹ کو وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا اچھا یہاں پر جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نیچے انہوں نے جو پہلے چیز مینچن کی ہے کہ یہ ان کا جو آئی آر سی سی ہے ان کا جو امیگریشن ریفیجز اور سیٹیزن شپ کانیڈا یہ مہم کی افیشل ویب سائٹ ہے آر سی سی اگر آپ گومل پر ٹائپ کریں گے تو وہ پہلی جو ریزلٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ آ جائے گی آر اچھا اس کے اندر یہ ہے کہ جو انہوں نے اس وقت چیز مینچن کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کینیڈین امیگریشن کے تحت جو ڈیجیٹل نومیڈز ہوں گے وہ کینیڈا میں چھے ماہ کے لیے قیام کر سکتے ہیں ان کو جو ویزا دیا جائے گا وہ چھے ماہ کے لیے جو ہے وہ بیزا دیا جائے گا اور وہ ریموٹ لی کسی بھی فورن امپلائر کے لیے مطلب ایک شخص ہے وہ سری لنکا میں بیٹھا ہوا ہے بنگلہ دیش بیٹھا ہے پاکستان بیٹھا ہے انڈیا بیٹھا ہے کسی بھی جگہ بھی بیٹھا ہوا وہ اپنے کلائنٹ کے لیے کام کر سکتا اس کا کلائنٹ بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے اسٹریلی ہے نیوزی لینڈ یوکی ہے کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے وہ ان کو اپنی سرویسز پروائیڈ کرتا ہے مختلف قسم کی سرویسز لوگ جو ہیں پروائیڈ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ کچھ لوگ ٹیکس کنسٹینسی کرتے ہیں کچھ لوگ ہیلتھ ریلیٹڈ جو لائک سائیکولوجسٹ وغیرہ ہیں وہ اپنی سرویسز جو آن لائن کرتے ہیں لائرز جو ہیں ایڈوکیٹس ہیں بیریسٹرز ہیں سالسٹرز ہیں یہ لوگ اپنی جو سرویسز ہیں وہ آن لائن دے سکتے ہیں اسی طرح جو لوگ جم انسٹرکٹرز ہوتے ہیں یا جو فٹنس ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ اپنی سرویسز ڈیجیٹلی دے سکتے ہیں تو میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا تاکہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا بہرحال آپ کو آئیڈیا صرف دینا تھا میں نے اس میں اس طرح کی لوگ وہ اپنی سرویسز ڈیجیٹلی دے سکتے ہیں اور پھر جو سوفوئر وغیرہ اور یہ وہ اور جو جس میں آپ ویڈیو ایڈیٹنگ اور ویب سائٹ ڈیزائنگ وغیرہ اس طرح کی چیزیں یہ تو پھر ایک مطلب کاؤنٹلیس ایک لسٹ ہے کہ آپ نام لیتے جائیں تو وہ ایک ختم ہی نہیں ہوتی یہ اتنی بڑی لسٹ ہے لیکن صرف آپ کو ایک براڈ آئیڈیا جو تھا وہ مین اس کا جو کانسیپٹ ہے وہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اس کے اندر اس کے اندر ایک اور چیز یہ ہے کہ اس میں ایک نارمل جو ویزیٹر ویزا ہے اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے نیچے میں آپ کو اس وقت دکھاؤں تو انہوں نے جو اس کا پروسیسنگ ٹائم رکھا ہے جو ابھی دوزار تئیس میں ان کا ویلیبل ہو جائے گا وہ انہوں نے دو ماہ رکھا ہے مطلب زیرو ٹو منس انہوں نے رکھا ہے فور ڈیجیٹل جو اپنے آپ کو ڈیجیٹل کلیم کرتا ہے اس کے پاس کلائنٹ ہے وہ کلائنٹ جو ہے وہ کہیں کینیڈا سے باہر کہیں ہے مطلب آسٹریلیا نیوزیلینڈ یوکی وغیرہ امریکہ کسی بھی جگہ پہ ہے اور وہ شخص کام پنوں گی تو یہ زیرو ٹو منس وہ بھی میں آپ کو اپلائے کرنے کا جو ہے ان کا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر اس کے اندر جو ڈیجیٹل نومیٹ ہیں وہ ریموٹ کام کرتے ہیں اور ریموٹ کام کرنے میں جہاں پہ انہوں نے بہت ساری اور اپنی ایکٹیوٹیز ہیں وہاں پہ کنیڈا میں یہاں پہ میں آپ ان کے جو ریکوارمنٹ ہیں وہ پہلے آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک نارمل ویزیٹر ویزا ہوتا ہے اسی کی طرح کا یہ اپلائے ہوگا جہاں پہ ڈیجیٹل نومیٹ جو ہے وہ کیسے اپلائے کرے گا جو مین پروسس ہے اس پہلے آپ کو بتا دوں کہ وہ وہاں پہ جو انہوں نے مینشن کیا کہ یہ جو ڈیجیٹل نومیٹ ہوتے ہیں وہ کسی بھی جگہ سے کام کر سکتے ہیں وہ چاہے گھر سے کریں کسی ہوتل سے کریں کیفے سے پبلک لیبری سے کو ورکنگ سپیس وغیرہ مطلب کسی بھی تو ان کے پاس ان کا وائی فائی سمارٹ فون موبائل ہوت سپوٹ وغیرہ انٹرنیٹ وغیرہ تو وہ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے اندر جو ان کا پروسس ہے کہ وہ پروسس جو اپنا کیسا کمپلیٹ کرتے ہیں میں وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں آپ کو یہ ان کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے میں اوفیشل ویب سائٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں جو آئی آر سی سی جو ان کا آئی آفیشل پورٹل ہے اس میں آپ کے سامنے اس وقت سکرین پہ جو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر ان کی کچھ ویزاز ہیں اور یہ جو اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آئی وانٹ ایمیگری ٹو کینیڈا ٹیمپررلی یہاں نیچے ایک ان کی گلوبل ہے اور گلوبل کے رائٹ بھی آپ دیکھیں یہ ڈیجیٹل نومر سے لکھا ہے اس کا جو ویب سائٹ ایڈریس ہے یہ canada ڈاٹ زیرو ٹو مانس ہے مطلب اگر دیپینڈ کرتا کسی کی جیسے فائلنگ وغیرہ اس کی ڈاکومنٹ سو وغیرہ ساری چیزیں ویل پرپیرڈ ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ہفتہ دس دن میں چلا لیکن اگر زیادہ بھی ٹائم لگے تو دو ماہ کی اندر آپ کو مطلب ان کو کوئی ویزا اس نہ کرنی چاہیے اور اس میں جو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی جاب کے لیے یا ورک پرمنٹ کے حوالے سے کنیڈا وزیٹ کرتا تو اس کے پاس کینیڈین ایمپلائر کی جاب آفر ہونی چاہیے لیکن اس صورت کے اندر اس کے پاس کوئی جاب آفر ہونی کی ضرورت نہیں ہے وہ چھ ماہ تک وہ وہ کیام بھی کر سکتا ہے اب یہاں پہ جو انہوں نے نیچے آپشن دیوئی ہیں وہ work for an employer outside of canada can do your job remotely and want to experience canada یہ digital nomads کے لیے یہ پہ انہوں نے دیا نیچے آپ کو get started کا button دکھائی دے رہا ہوگا اس کو اگر آپ klik کریں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک form آجائے گا find out if you need a visa to travel to canada نیچے آپ کو یہ دیکھیں ایک چیز جو آپ کو دکھو یہاں پہ میں پورا process نہیں دھوں گا آپ جا کے خود بھی اس کو کر سکتے صرف آپ کو ایک idea دینا تھا کہ آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں what travel document do you plan to use to travel to Canada اب یہاں پہ پاس passport ہے پرمن to re-enter US refugee بغیرہ تو عام طور پہ لوگ جو ہیں passport ان کے پاس ہوتا ہے تو آپ passport کو کلک کر کے نیچے آپ دیکھیں گے تو نیکس question آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں مثال کے طور پہ میں اس میں پاکستان لکھ دیتا ہوں تو اگر میں یہاں پہ پاکستان کو سیلیکٹ کر لوں یہ جو مینیو تھا اور اس کے بعد نیکس question میں تو اگر آپ ہیں تو آپ یس کر دیں اور اگر نہیں ہے تو نو کر دیں میں ابھی بقتی طور پہ اس کو نو کر دیتا ہوں پھر نیکس question پہ چلے جاتے ہیں آ آ آ آ آ آ آ آ آ تو اگر ہے تو یس کر دیں تو what do you plan to do in canada آپ تو اس پہ جا رہے ہیں family visit کرنی ہے work کرنا ہے study کرنی ہے کیا کرنا آپ نے یہ سارے چیزیں انہوں نے آپ کے سامنے دی ہوئی ہیں یہ چیز جو ہے بھی ان کی سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ end of December یہ پہ پہ آپ نظر رانی شروع ہو جائیں گی جو ڈیجیٹل نومٹ سے ڈیلیٹڈ ہے میں نے اب آپ کو صرف یہ جو ایک آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کا صرف یہ مقصد سارے اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کو مزید بہتر بنایا جا سکے آج کی ویڈیو پھر اتنا اپنا اپنے گرد و دماغ اور اپنے اس چینل کا خیال رکھے گا ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ